بیماریاں ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے اور اس ظاہری بیماری پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے کہ بے شک یہ بیماری آپ کو اللہ کے قریب کرے گی آپ کی گناہوں کو کم کر دے گی اب جہاں تک بات یہ ہے کہ اگر بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کی فضیلت کیا ہے آقا علیہ السلام حدیث مبارکہ میں اشارت فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حد کہ کسی کی جنازے میں شریف ہونا سلام کا جواب دینا چھینکا ہے تو اس کا جواب دینا دعوت کو قبول کرنا اور ایک مریض کی عیادت کو جانا یعنی ہم پر دوسرے مسلمان بھائی کا فرض ہی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے یہ اس کا حق ہے یہ ہم کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ یہ اس کا حق ہے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ انہم المومنین اخواتن کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں تو وہ بھائی کا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو تم اس کے پاس جاؤ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص عیادت کیلئے نکلتا ہے اور جب تک واپس نہیں آ جاتا تو اس وقت جو درمیان کیا وقت ہوتا ہے وہ اس وقت اس طرح ہے جیسے وہ جنت میں پھل چننے کے مطرح دکھوں وہ اتنے وقت میں جنت میں پھل چن رہا ہوتا ہے اور اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے ابن ماجہ میں ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے عیادت کی ارادے کے ساتھ نکلتا ہے مفہوم حدیث ہے اپنے گھر سے عیادت کی ارادے کے ساتھ نکلتا ہے تو اوپر سے ندہ آتی ہے کہ تیرا چلنا اچھا ہے تو جس ارادے سے جا رہا ہے وہ اچھا ہے اور تو نے اپنا ٹھکانہ جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا یعنی جب آپ کسی مریض کی عیادت کیلئے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی آپ پر رحمت ہوتی ہے فرشتے آپ کے لئے دعا مغفرت اور استغفار کی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں یعنی آپ کا وہاں جانا اس مریض کے پاس جانا اس کو تسلی تشفی دینا یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ جنت آپ کا ٹھکانہ بنا لیا لیکن آپ نے اگر گئے ہیں تو ایک ٹھکانہ اپنا اپنے جنت میں مقرر کر دی سبحان اللہ اچھا یہ تو مریض کی عیادت کے فضائل ہم نے جانے کوئی نیک شخص اگر بیمار ہو جاتا ہے علماء اسوان تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیسے رحمت کا معاملہ فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ السلام اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہم صلی اللہم دیکھیں جیسے ابھی انیلا نے کہا کہ ہمارا جو دین ہے دینِ متاہر ایک ایسا دین ہے جس کے اندر حسنِ معاشرت یعنی یہ ساری خوبیاں پر انہا ہیں جو ہمارے معاشرے کو ہم سب کو ایک دوسرے کے قریب کرتی ہیں جب ہم دکھ درد میں ہوتے ہیں یا پھر کسی غمی میں ہوتے ہیں خوشی میں ہوتے ہیں تو سب ایک ساتھ مل کر وہ خوشی سلیبریٹ کرتے ہیں وہ غمی جو ہے وہ بھی سلیبریٹ کرتے ہیں تو بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کا ہم پر یہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس دین کے لئے منتقب فرمایا اس کے ساتھ ہی جیسے آپ کہہیں نیک لوگوں کے اوپر جب ایسا مرحلہ آتا ہے وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ رب العزت کیا معاملہ فرماتے ہیں تو دیکھیں قرآن پاک کہہ اندر آتا ہے اللہ رب العزت صبر کرنے والے کو پسند کرتا ہے تو یہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پر جب کوئی بیماری آتی ہے جب کوئی مسیبت آتی ہے یا پھر کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ اس پر ہماری طرح پریشان نہیں ہو جائے کرتے ہیں آج کل اگر ہم اپنے معاشرے کے طرف دیکھیں تو ہمارے اوپر اگر کوئی پریشان نہیں آتی ہے کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ہم پھر اللہ رب العزت سے جزا فضا کرتے ہیں ہم لوگ اللہ رب العزت سے شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک میں ہی تھی جس کے اوپر یہ تنہیں مسیبت نازل کرنی تھی یعنی ہم لوگ پھر اس پر شکوے اتنے کرتے ہیں کہ ہمارے جو آمالیں صالح ہوتے ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں افریہ کلمات تک ہم ادا کرتے ہیں جیسا کہ حدیث امبالکہ میں ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سرکار علیہ السلام فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر جو بندہ بیمار ہوتا ہے نیک بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے اس کے لیے رحمت طلب کرتا رہتا ہے اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ جب بیمار ہوں تو چونکہ ایک فرشتہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر مقرر فرما دیتا ہے کہ ہم لوگ مطلب جو بھی ہمارے گناہ ہوتے ہیں وہ مٹ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیوں دوبارہ اپنے اوپر اس چیز کو مسلط کر رہے ہوتے ہیں دوبارہ کیوں غضب اللہ رب العزت کا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا عذاب اس کے اوپر نازل ہو جاتا ہے تو ایک تو اس کے اوپر سے بیماری تو آئی ہے لیکن گناہ اس کے ختم ہو رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنا ہی بھی احساسا صاحب کریں اور دوسرے کے پاس آیادت کے لیے جائیں جب وہ اس کے پر مشکل مرحلہ ہو تو بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جواب دیا بہت شکریہ ناظرین مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہمارے درمیان ہیں آن بی پر ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں لائیو براہ راست ان کے سام چلتے ہیں مفتی صاحب گفتگو آپ نے سنی اگر کہیں آپ اضافہ کرنا چاہیں کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں تو یور موسٹ ویلکم اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گفتگو مکمل رہی تو مجھے بتا دیجئے کہ کیا مریض کو اس کے مرز کا ثواب ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں بیماری ایک نعمت ہے اور بیمار پرسی ایک سعادت ہے اور یہ محاصن اسلام میں سے ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے صبر کی صورت میں اللہ اسے عجر عطا فرماتا ہے اور جو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے اس کی آیادت کے لیے جاتا ہے تو اس آیادت کرنے والے کو بھی اللہ عجر عطا فرماتا ہے اس بات پر اجمع امت ہے کہ بیمار کی جو آیادت کرنا ہے یہ سنت معقدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے اعمال مبارک میں اس کی تحقید آئی ہے آیادت مریض میں چاہے اپنا ہو چاہے کوئی پرایا ہو مطلب اجنبی ہو چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو نون ہو انون ہو ہر ایک کی آیادت کی جائے گی اور اس بنا پر نہیں کی جائے گی کہ اس آیادت کی وجہ سے میرے تعلقات مضبوط ہوں بلکہ اس بنا پر کی جائے گی کہ اس کی آیادت کی وجہ سے اللہ تعالی مجھے عجر عطا فرماتا ہے حضرت علیج المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی آیادت کیلئے شام میں جاتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں جو صبح تک اس آیادت کرنے والے کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں اور اگر صبح کو جاتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں جو شام تک اس آیادت کرنے والے کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں پھر یہ بات بھی ملحوظ نگاہ رہنی چاہیے کہ دیکھیں جو مریض ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے ملاقات کریں غریب ہے تو چاہتا ہے مجھے سپورٹ کریں اور ہمارا معاشرہ جو مسلم معاشرہ ہے یہ اس کا حسن ہے کہ یوں نہ ہو کہ کوئی بیمار ہوا تو اسے چھوڑ دیا جائے بلکہ اس کی آیادت کی جائے حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ میں یوں آیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے فرمائے گا کہ میں بیمار تھا تو نے میری آیادت نہیں کی تو بندہ ارز کرے گا کہ مولا تو تو رب العالمین ہے اور اللہ بیماری سے پاک ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ میرا فلا بندہ بیمار تھا اگر تو اس کی آیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی اہم ترین عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی کے اندر یہ فرما رہا ہے کہ مجھے اس کے پاس پاتا یعنی میری رحمت کو اس کے پاس پاتا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آیادت کو پیش نظر رکھیں اور ہمارے یہ دیکھا گیا ہے بہرحال یہ ایک علمیہ ہے کہ ہم بعض اوقات آیادت کو بھی اپنے مفادات سے جوڑ دیتے ہیں جس سے امید ہوتی ہے بہت سارے مفادات کے حل ہونے کی اسے کال بھی کرتے ہیں چلے بھی جاتے ہیں ٹائم بھی وہاں پہ اچھا خاصا اسپینڈ کرتے ہیں لیکن جس سے ہمیں کوئی امید نہیں ہوتی بعض اوقات غریب لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو یہ رویہ بالکل غلط ہے آپ دیکھئے نبی کریم آلیہی افضل السولاتی والتسلیم ہر ایک کی آیادت کیلئے جایا کرتے تھے بلکہ اگر کوئی غیر مسلم بھی بیمار ہو جاتا اور اسے امام نووی نے محاصن اسلام سے لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہو جائے تو آپ اس کی آیادت کیلئے جائیں خاص طور پر جب وہ ضمی ہو تاکہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کہ اسلام اتنا حسین مذہب ہے کہ ہم ان کے مذہب کو نہیں مانتے ان کے رب کو نہیں مانتے ان کو نہیں مانتے پھر بھی یہ ہماری بیمار پرسی کے لئے آ رہے ہیں تو ان تمام دلائلیں نقلیہ کی روشنی میں بھی ثابت ہوا اور اقلاً بھی ثابت ہوا کہ آیادت مریض کرتے رہنا چاہیے اس میں یہ بھی پیش نظر رہے کہ مریض کے پاس جا کے بلا ضرورت اسے مشورے دینا اس ہسپیٹل سے نہیں اس ہسپیٹل سے علاج کرا لیں اس ڈاکٹر سے نہیں اس ڈاکٹر سے علاج کرا لیں ابھی تک تم نے کیا کیا ہے یہ ہماری عادت ہوتی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بچارہ پہلے پریشان تھا اور آپ اسے اور پریشان کر کے آ گئے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعریم فرمائی کہ ہم جائیں آہستقی کے ساتھ اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھیں اور ہم کہیں لا بأسا طہور انشاء اللہ تعالی کوئی حرج نہیں ہے جلد اللہ تمہیں اس مر سے پاکی عطا فرمائے گا اسی طرح حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جب تم مریض کے پاس جاؤ تو یوں دعا کرو کہ اللہم مشفی عبدکا کہ اے اللہ تو اپنے بندے کو شفا عطا فرما اور اس کے پاس ایسی گفتگو کی جائے جو اس کے لئے دلاسے کا سبب ہو جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ بیمار جس ہوئی بخار آتا ہے تو بخار میں بندہ اس طرح پاک یعنی بخار بندے کو مریض کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کو میل سے پاک کر دیتی ہے تو جب آپ یہ حدیث اسے سنائیں گے تو اسے تسلیح حاصل ہوگی پھر اگر آپ اسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو بیمار ہو کر رسول کریم علیہی افضل السلاتی و تسلیم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ آپ بھی بیمار ہوئے تھے اور بخار نے آپ کے دربار میں حاضری دی تھی تو وہ پھر ایک جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے اور تسلیح حاصل ہوتی ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر مایوسی والی گفتگو نہ کی جائے کہ بس اب تو تم مرنے ہی والے ہو کلمہ پڑھ لو اور تمہارا بیڑا غرق ہونے والا ہے تمہارے عامال کا بدلہ تمہیں اس صورت میں ملنے والا ہے ایکسٹرہ یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے امید والی گفتگو ہونی چاہیے کہ اللہ شفا دینے والا ہے بل فرز ڈاکٹرز نے منع بھی کر دیا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہوں گے تو کئی ایسے مریضیں ڈاکٹر منع کرتے رہتے ہیں شفا تو اللہ نے دینی ہے انشاءاللہ الجلیل آپ جلد بہتر ہو جائیں گے اور مریض سے اپنے لیے دعا کروائیں یہ بھی سنت ہے کیونکہ مریض کی حیثیت اس طرح ہوتی ہے جس طرح فرشتے حدیث میں فرمایا گیا کیونکہ اس کے گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں تو جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مریض کی دعا کو قبول فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین مریض کے سامنے جا کے ہم خواتین جو ہے ان کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے یہ مرض ہے بیماری بھی بات ہو رہی ہے تو یہ مرض بھی ہم سب کو زیادہ لاحق ہے کہ بیمار کے پاس جا کے ہسپیٹلز کا ذکر کرنا کہ فلان ہسپیٹل سے کیوں نے علاج کروایا وہاں کا علاج بہت اچھا ہے یا کوئی سپیسیفک ڈاکٹر کا نام لے کے کہ آپ وہاں جائے ان کی فیز زیادہ ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ ان کے پاس جا کے علاج کروایا ایسا نہیں آپ نے پور امید گفتگو کرنی ہے اس کو امید دلانی ہے اس کو زندگی کی جانب لانا ہے موت کی طرف لیکن نہیں جانا موت سب کو آنی ہے آپ کو بھی آنی ہے اس کو بھی آنی ہے لیکن اس کو زندگی کی باتیں زندہ رہنے کی تعلیم دینی ہے اچھا مجھے یہ بتا دیجئے عالمہ آنیلہ فتح کے مریض کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دعا مانگنے کی تعلیم فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہلے تو ایک چیز کہ آقا علیہ السلام کی سنت اور جیسے بھی ذکر ہوا کہ حضور نبی ہمارے معاشرے میں بھی ایک جو دصور ہے کہ ہم اپنے جاننے والوں کے ہاتھ و عیادت کو جاتے اپنے قریبی رشتے داروں دوست و احباب کو لیکن اگر ہمیں کسی اور کا پتہ چل جائے ہم جانتے بھی ہوں تو نہیں جاتے یہاں سرکار علیہ السلام کی سنت کریمہ سے ایک مختصر واقعہ ذکر کروں گے کہ ایک یہودی کا بچہ تھا چھوٹا اور سرکار کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا کچھ دنوں جب وہ نہیں آیا تو آقا علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے تو سرکار علیہ السلام خود اس بچے کی آیادت کے لیے یعنی سرکار کی سنت کریمہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے جو بیمار ہے اس کی آیادت کے لیے گھر تشریف لے گا یعنی ہم میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو لازمی نہیں ہے کہ قریبی ہوں بلکہ آپ آیادت کے لیے جائیں تاکہ آپ کو بھی اس کا حجر و ثواب ملے اور مریض کے پاس آپ جا کر اس سے اپنے لیے دعا کروائیں حضرت عمر فاروق ردی اللہ تعالیٰ مریض کی دعا ملائکہ کی معنی دوتی ہے اور جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا دعا مانگی جائے تو ایک تو سرکار علیہ السلام کی سنت کریمہ یہ تھی کہ مریض کو تسلی دیا کرتے تھے اس کو تشفی دیا کرتے تھے اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے اس کو یقین دلوایا کرتے تھے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے دوسرا دعا یہ کرنی چاہیے اس کے لیے جسے عربی میں آتی ہو عربی میں کرے نہ آتی ہو تو اردو میں کرے کہ میں اللہ رب العزت سے جو عظیم ہے جو بڑا ہے اس سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمہیں شفا دے دے یعنی اگر اور سات بار یہ دعا اس کے سامنے پڑیں یعنی اس کی شفایابی کے لیے اس کے سامنے دعا کریں تو یہ دعا آپ مریض کی جب بھی عیادت ہو جائے تو اس کے لیے دعا کریں تاکہ آپ کی دعا سے اللہ پاک اس کو شفا دے اور اس سے بھی اپنے لیے دعا کروائیں تاکہ جو وہ دعا کرے تو وہ آپ کی حق میں بھی قبول سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا آپ نے بات کی آپ ہی کی بات سے بریک سے قبل جواب اپتگو فرما رہی تھیں کہ یہ حسن معاشرت ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ معاشرتی روئیوں کو نظر انداز نہیں ہونے دیتا کہ ہمیں اپنے اپنوں کا اپنے بڑوں کا پیاروں کا خیال رکھنا ہے بیماروں کی بیمار پرسی کرنے جانا ہے اس بات کو اس بریک کے بعد میں کھنٹینیو کروں گی مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین اپنے لبوں کو اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے درود ستر رکھئے بہت پیارے دن چل رہے ہیں شابان کا آقا علیہ السلام کا مہینہ ہے ہم ابھی واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسفل لیلا سیدنا و مولانا محمد عدد ما فیلم اللہ کے اسفلاتا دائمتا بدوام ملک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ندہ نسیم کے ساتھ آج ہم بیمار کی خبرگیری کرنا اس کی عیادت کو جانا اس کی مزاج پرسی کرنا کے تعلق سے پروگرام کر رہی ہیں اور بریک سے قبل جو گفتگو رہی مفتی صاحب کی اور میری عالمات کی اس کا نچوڑ یہ ہے کہ کسی مریض کی عیادت کو جائیے اور اس کے سامنے جا کے اس کو تسلی دیجئے اسے تشفی دیجئے اسے یہ بتائیے کہ بیمار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوئے اور یہ بخار یہ بیماریاں یہ تکریفیں یہ تو آپ سے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہیں یہ تو اللہ کی جانب سے نعمت ہیں اصل جو بیماری ہیں وہ تو روحانی امراض ہیں اور اگر آپ کو باطنی بیماریوں نے گھیٹیا ہے تو آپ ان سے بچاؤ کا سامان کیجئے یہ جو ظاہری بیماریاں ہیں یہ تو قربِ الٰہی کا ذریعہ ہے یہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے نزدیک کر رہی ہیں تو اس کے سامنے ایسی باتیں کیجئے کہ وہ پر امید ہو جائے اس کو دلاسہ دیجئے اس کو اور مزید پریشان خدا رحمت کیجئے اچھا آسمان مجھے یہ بتا دیجئے آسمان بطول ہمارے ساتھ ہیں اور میں ان سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہوتا یہ ہے امیر شہر اگر بیمار ہو تو سب جائیں گے اس کی خبرگیری کو لیکن اگر غریب بیمار ہو جائے تو اس کی آیادت کو کوئی نہیں جاتا تعلقات کی بنا پر یا اپنا فائدہ اپنا نفع دیکھتے ہوئے کہ اس کے پاس جانے سے کہیں کچھ مانگی نہ لے اگر کوئی تقاضہ ہی کر لیا تو کہاں سے دیں گے ڈاکٹر کی فیز یا دوائیوں کا خرچہ ہی مانگ لیں تو یہ سوچ رکھنا اور یہ اتنا برا معاشرتی رویہ کیا کہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے جو اپنے درجے بنا لیا ہے کہ یہ زیادہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ امیر ہے یہ غریب ہے یہ جو ہم نے بنا لیا ہے لیکن اللہ رب العزت ہے اگر ہم اپنے دین اسلام کی طرف نظر دوڑائیں تو دین اسلام میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو تقوی ہے نا تقوی تقوی کے میار پر کسی کو فضیلت دی جاتی ہے یعنی فضیلت کا میار پر جو نہیں دی جاتی ہے وہ تقوی ہے اسلام علیکم اللہ رحمت اللہ برکاتہ جی میری کون بہن میرے ساتھ ہیں کیا نام ہے آپ کا میں تقوی سے بات کھا رہی ہوں میرا سوال ہے ایک تو یہ پوچھنا ہے مجھے کہ جمعہ والے دن روزہ آ رہا ہے شب درات کا روزہ ہم راکھ سکتے ہیں ایک تو یہ میرا سوال ہے ایک سوال یہ مجھے پوچھنا ہے میری بہن ہے اور ان کو بہت زیادہ لکوریہ آتا ہے تو وہ کہتی ہے میں نماز پڑھنا بھی چاہتی ہوں لیکن اچھا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم والیکم اسلام نیدہ باجی مزوہ بات کریں پاک پتن سے جی مزوہ میری بہن آپ کیسی ہو اللہ کا شکر ہے بڑا آپ کیسے ہیں الحمدللہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت منفرد ہے اور جس طرح بہت اچھا ٹوپک ہے انسان قریب ہو جاتا ہے جب وہ بمار ہوتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے ہمارے آپس کے معاملات چل رہے ہیں رشتے داروں میں دوستوں میں کہ ہم سالہ سالے دوسری کی پاس جاتے ہیں اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھر بھی ہم اسی روایت کو برقرار رکھتے ہیں کہ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے جس میں میرے اوپر ظلم کیا بس میں نے نہیں جانا تو ہم بیمار کی عادت نہیں کرتے کیا یہ گناہ ہے اور دوسرا سوال میں یہ ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں اكثر سو جاتی ہیں جیسا کرنا ٹھیک ہے فجر کی نماز ادا کیے بغیر سو جانا 짜 اچھا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو تو میں نے اس کی تصیل پڑھی تو اس نے تھا کہ مرد بھی مطلب اللہ کے لیے عزق تلاشتے ہیں اپنا تو کیا خودین بھی نماز ادا کرنے کے بعد نہیں سو سکتی آپ نے ہمیں کال کی السلام علیکم ایک اور کالر السلام علیکم ایک اور کالر پرگرام میں شامل کر رہی ہوں ہلو جی السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ کیا نام ہے آپ کا ہاں میں گلفام بول رہی ہوں لہور سے گلفام خوش آمدیت کہتی ہوں آپ کو ہاں جی میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا یہ کل کے نوافل کی کچھ سی تفصیل بتا دیں تاکہ آسان ہی ہو جائے کن ذرا کل کے نوافل بتا دیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی میری ویہن گلفام لہور سے آپ ہمارے ساتھ تھی جی مجھے بتا دیجئے آپ مجھے بتا رہے تھیں کہ امیر بیمار ہوتا ہے تو سب اس کی خبرگیری کو جاتے ہیں لیکن اگر غریب بیمار ہو جائے یہ جو معاشرتی رویہ ہے اس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں امیر کے پاس تو لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں اس کے پاس سے کچھ مل جائے گا وہ اس لالچ میں جاتے ہیں لیکن غریب کے پاس اگر وہ اس لالچ سے چلے جائیں کہ اللہ رب العزت اس کا عجر دے گا تو اس کے لیے وہ عجر زیادہ بڑا ہے بلکل اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کہیں اس کی مدد ہی نہ کرنی پر جائے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے پاس جائیں گے تو وہ ہم سے کچھ مانگ ہی لے گا کہ فیس دے دوئے ہیں پھر کچھ اور دمائے بغیرہ وہ مانگ لے گا تو یعنی ہمارے جو میارات ہیں وہ بہت زیادہ لوگ ہیں یعنی ہمارا دین ہمارا دین کیا کہتا ہے ہم لوگ کس طرف چل رہے ہوتے ہیں اب کسی کی اگر مدد کر دیں گے دنیاوی طور پر اگر ہم نے کسی کو کچھ پیسے دے دیا ہیں تو آخرت میں اس کا ہمیں کتنا عجر ملے گا اگر ہم یہ سوچ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں بہت دگنا عجر دے گا اور دنیاوی پیسہ ہے ہی کتنی دیر یعنی کچھ دن ہے آپ کے پاس پھر تو کسی اور کے پاس جانا ہی ہے تو کسی بھی امیر نے ہمیشہ امیر نہیں رہنا اور کسی بھی غریب نے ہمیشہ غریب نہیں رہنا صحیح اس لیے ہمیشہ فضیلت کا جو میار ہے وہ تقوی پر رکھنا چاہیے کہ وہ بندہ کتنا اچھا ہے مجھے اسے کتنی دیر بیٹھنا ہے کتنی دیر اس کے پاس جانا ہے اس کے پاس جانا بھی ہے یا نہیں بہت پیاری بات السلام علیکم ایک اور کالر السلام علیکم اگر ایک انسان گناہوں میں پورا ڈوبا ہو پہلے سے تو اس سے دعا مگوا ہے تو اس کی دعا کبول ہوتی ہے مگر وہ مریض ہو بشرتے کہ وہ مریض ہو نا اگر آپ نے کہا نا کہ وہ مریض سے دعا کبول ہوتی ہے تو اگر ہم مریض ہو وہ پہلے سے گناہ میں ڈوبا اس سے دعا کروائے تو اس کی دعا کبول ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے میری بین آپ نے ہمیں کال کی ہم نے فضیلت بیان کی نا کے گناہوں ایک کو جھاڑ دیتی ہے جو بیماری ہے نا مفتی صاحب سے میں تعلق سے گفتگو کروں گی اسلام علیکم ایک اور کالر اسلام علیکم والیکم سلام جی کون ہے مائے صاحب جی میں زبیدہ بات کرنی ہوں حضرت کشمیر سے جی زبیدہ میری بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں جی میں رمضان کی روزے کے بارے میں پوچھے تھی کہ میں مجھے کمزوری ہے اور بیمار بھی وہ میرے جکر خراب ہے جی جی تو بس روزے کے بارے میں روزہ کو رکھتی ہوں تھوڑا سا میرا میدہ میرا خالی ہو جاتا ہے تو چکر آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دوسرا سوال ہے میرا ایک کہ میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے مشہ اللہ دیر سال کی ابھی تو نہیں ہوئی ہے لیکن وہ نماز پرتی ہو تو میرے آگے آ جاتی ہے اچھا تو اس کے بارے میں بھی مجھے تفصیل سے بتائیں آپ کی بڑی نرمانی ہوگی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب بہت سارے میرے کالرز کے سوالات جمع ہو گئے مجھے بتا دیجئے چکوال سے میری بہن نے کال کی انہوں نے پوچھا کہ جمعے والے دن روزہ رکھ سکتے ہیں یہ جو آیادت مریض ہمارا موضوع چل رہا تھا تو اس میں ایک بخاری شریف کی روایت میں جمعات المبارک کے روزے کی خاص فضیلت آئی ہے اور اس بار تو چونکہ جمعات المبارک پندرہ شابان کا دن آ رہا ہے تو نامہ آمال تبدیل ہوا تو پہلا دن ہی یہ لکھا جائے کہ یہ بندہ یا بندی سائم یا سائمہ تھے یہ بہت بڑی بات ہے تو بلکل لگ سکتے ہیں اچھا خاص مقصود حالت میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے جی بلکل پڑھ سکتی ہے یہ چکوال سے میری بہن کا سوال تھا اچھا رشتداروں کے پاس نہیں جاتے گلے شکوے اور لڑائی جھگرے ایسی میں ہم پڑھے رہتے ہیں تو وہ یہ کہتی ہے میری بہن نے ہمیں کال کی کہ کیا بیماری میں جو لوگ نہیں جاتے تو ان کی پکڑ ہے پھر اللہ کیا فرماتا ہے یہ شقاوت قلبی کی علامت ہوتی ہے اور ہمارے ہاں چونکہ بدلہ لیا جاتا ہے کہ وہ نہیں آئے تھے تو ہم کیوں جائیں آپ اپنے رب کی رضا کیلئے جائیں اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے اور قطع تعلق تو گناہ کبیرہ ہے اگر کسی نے اپنا حق ادا نہ کیا تو یہ اس کا ذمہ ہے وہ جواب دے آپ تو اپنا حق ادا کریں تو آپ کو بہرحل جانا چاہیے مزبہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتی ہیں خواتین سو سکتی ہیں مرد بھی سو سکتے ہیں اس سے مراد یہ ہے ہمارے ہاں تو اکثر آپ کے علمے ہیں ہمارے شہر کراچی میں تو بڑی عادت ہوتی ہے کہ فجر کے بعد ہی سب سو جاتے ہیں تو شرعان اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بزرگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ فجر کے بعد وظائف کرتے تھے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو کر بیس منٹ گزر جاتے تو پھر اشرا کو چارش پڑھ لیا کرتے تھے تو اگر کوئی خوش نصیب اس پہ عمل کرے فبہا اگر کوئی نہیں کرتا سو جاتا ہے تو اس میں کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے السلام علیکم ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں والیکم السلام جی میری ہے میں کینیڈا سے بول رہی ہوں اور آپ کا پروگرام اتنا شوق سے ریکھتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو سکول بیچ کی اور میں اپنے گھر کے کام کرتی رہتی ہوں اور ساتھ میں میں آپ کے ٹی وی چینل پہ جو آپ کی خواتین سے متعلق پروگرام ہے وہ بھی سنتی رہتی ہوں بہت شکریہ میری بین کیا سوال کرنا چاہتی ہیں اچھا آپ کا ٹاپس جو ہے وہ ایادت ہے ایادت ہے تو میری دو بچیاں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں ذہنی معذور ہیں تو مجھے کوئی ایسی حدیث بتائیں کہ مجھے اس سے کچھ ایسی تسلی ہو کہ جب میں ان کی لکاپٹر کروں تو مجھے ایک سٹسکشن ہو کہ اسلام نے میرے لیے کیا ریوارڈ رکھا ہوئے اچھا جی بہت شکریہ کینیڈا سے آپ نے میری بہن ہمیں کال کیا سلام علیکم ایک اور کالر مالکم السلام میں اپنے بات سے بات کر رہی بات کیجئے میں یہ کہنا چاہرہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم جو رمضان کی روزے رکھتے ہیں اس میں کہتے ہیں وہ پیس ہمیں بجم نہ ہوئے تمہیں شاہ رمضان یہ جو ساتھ روزے ہیں جو نفلی روزے ہوتے ہیں تو اس میں ہم کیا مولیں نفلی روزوں کی نیہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب گلفام نے پوچھا کہ شب براعت کے نفل بتا دیجئے نوافل بتا دیجئے ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ کا یہ معمول رہا کہ مغرب کے بعد جیسے ہی شب براعت شروع ہوتی ہے چھے نوافل ادا کیے جاتے ہیں ہر دو نفل کے درمیان سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے پہلی دو نفل میں یہ نیت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ان کی برکت سے درازی عمر بالخیر اتا فرمائے دوسری دو رکعات میں یہ نیت کی جاتی ہے کہ اللہ ان کی برکت سے آفات و بلیات سے نجات اتا فرمائے اور تیسری دو رکعات میں یہ نیت کی جاتی ہے کہ اللہ ان کی برکت سے ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں جیسے ہی مغرب کی نماز آپ پڑھ چکے ہیں اس کے بعد خواتین اپنے اپنے گھروں میں اور مرد حضرات چاہیں تو مساجد کے اندر ورنہ وہ بھی اپنے گھر کے اندر یہ چھے نوافل ادا کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ چھے نوافل سنت نہیں ہیں یہ معمولات اولیاء سے ہیں ہمارا دعویہ بھی یہ کہ ہمارے اولیاء اکرام کے معمولات سے ہیں اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جیسے ہی نیا نامہ آمال فرشتوں کو سپرد کیا گیا تو ابتداء ہی نوافل آ گئے پھر سورہ یاسین شریف کی تلاوت آ گئی اور پھر اس کی برکت سے درازی عمر بالخیر آفات و بلیات سے نجات اور اسی طرح اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی محتاجگی سے بچنا یہ بہترین عمل ہیں جو مغرب کے بعد کیے جا سکتے ہیں اور کیے جانے چاہیے ٹھیک مناحل نے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ مریضوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے ان سے دعا کروائی جائے ایک شخص جو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے کیا اس سے بھی دعا کروائیں اگر وہ مریض ہے تو اسے صورتحال میں دیکھا جائے گا کہ ایک شخص عادتا فاسق و فاجر ہے اور کوئی معزز دینی اس کے پاس آیادت کے لیے گیا تو عمومی طور پر وہ کہتا ہے امام صاحب دعا کر دیجئے مفتی صاحب آپ دعا کر دیجئے اللہ صاحب آپ دعا کر دیجئے وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن اگر کوئی گناہگار ہے تو یہ گناہ کا معاملہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے اور حدیث ہم نے ذکر کی ہے کہ بیماری کی وجہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں تو آپ کو خبر بھی نہیں ہو سکتا اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوں تو اس لیے ہمیں دعا کرانا چاہیے اگر اس کے اندر کوئی اور عدم جواز کا پہلو نہ ہو تو اس میں شران کوئی قباحت نہیں ہے میری بہن نے پوچھا کہ وہ بیمار ہیں اور کمزوری ہے ان کو کچھ نقاحت ہے روزہ رکھنے سے جیسے ہی میدہ خالی ہوتا ہے تو وہ چکراتی ہیں ان کو چکر آ جاتے ہیں کیا کریں دیکھیں لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے کوئی مشکل حکم نہیں ہے قرآن میں اللہ نے خود فرمایا کہ فمن کانا منکم مریدا او علا سفرین فعدت من ایام اخر کہ جو ماہ رمضان میں تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو فعدت من ایام اخر وہ دیگر دنوں میں گنتی شمار کر لے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں جب اللہ انہیں صحت اتا فرمائے گا تب وہ روزوں کی قضا کریں گی سپوز کبھی انہیں صحت نہ ملی مرتے دم تک تو پھر وہ وسیعت کر جائیں کہ جتنے روزے میرے رہ گئے تھے ہر روزے کا ایک فدیہ دے دیا جائے جو کہ ایک صدقہ فطر تقریباً سو روپے بنتا ہے اچھا اچھا انہوں نے یہ کہا کہ ان کی ڈیڑھ سال کی تقریباً بیٹی ہے جب وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو آگے آ جاتی ہے جی یہ گھر میں ہوتا ہے عمومی طور پر بچے آ جاتے ہیں پیرنٹس جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو عمل قلیل کے ساتھ اسے اپنے سامنے سے ہٹائیں اور سجدے میں چلے جائیں اسے تکلیف بھی نہ پہنچے اور آپ کی نماز میں خلل بھی نہ آئے عمل قلیل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دور سے کوئی شخص آپ کو دیکھے تو وہ آپ کے بارے میں یہ گمان کرے کہ آپ نماز میں ہیں تو چھوٹا مٹا عمل کیا جا سکتا ہے تو جیسے سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ بچے کو سائٹ پر کرتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی نماز بھی مکمل ہو جائے گی اور بچی کو عذیت بھی نہیں پہنچے گی تو یہ ہو سکتا ہے اس کی اجازت ہے صحیح اچھا کینیڈا سے میری بہن نے پوچھا کہ ان کی دو بیٹیاں ہیں اور اللہ ان کی بیٹیوں کو شفا دے دونوں بیٹیاں ذہنی معذور ہیں وہ کہتی ہیں کہ اسلام میں اس کا کیا ریوارڈ ہے جو میں مکتی صاحب کی زبانیں سنوں تو مجھے سیٹسفیکشن ہو کہ اسلام مجھے اس کی ریوارڈ دیتا ہے دیکھیں نبی کریم علیہی افضل السلاتی و تسلیم جو نورمل بچیاں ہیں یہ تو ابنورمل بچیوں کا انہوں نے ذکر کیا جو نورمل بچیاں ہیں ان کی بھی اگر کوئی اچھی پرورش کرتا ہے تو نبی کریم علیہی افضل السلاتی و تسلیم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ آئے گا کہا تینی اس طرح اپنی دو انگلیاں ملائیں اور فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں یعنی اسے میرے اتنا قرب حاصل ہوگا تو جب نورمل بچیاں ہوں اور ان کی اچھی پرورش کی جائے تو یہ عجر مل رہا ہے تو ابنورمل بچیوں کی پرورش کرنا تو بہت بڑی سہادت ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہی ان کی جنت ہے کہ قیامت کے جن جب رب کی بارگاہ ہمیں جائیں گی تو اللہ اسی بات پر خوش ہو کر انہیں انشاءاللہ الجلیل جنت عطا فرمائے گا کہ میں نے اپنی دو بندیاں تمہیں دی تھی اور تم نے اپنی خواہشات کے قربانیاں دے کر ان کی اچھی پرورش کی تو گویا کہ ان کی اچھی پرورش کرنا یہ آپ کے لئے جنت میں جانے کا سبب عظیم بن سکتا ہے اس لئے آپ اس حدیث کو بھی پیش نظر رکھیں اور ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کو عجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ جو جل نفلی روزوں کی کیا نیت ہوگی دیکھیں مطلقا نفلی روزے کی نیت کی میں نے آج کے روزے کی یا نیت کی میں نے کل کے روزے کی اللہ کے لئے یہ مطلقا نیت ہے بس اتنا ہوگا کہ جو رمضان کا لفظ تھا وہ ہم اس میں سے ہٹا دیں گے تو یہ آپ کے روزے کی نیت ہو جائے گی الفاظ سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے جو مہینہ ہے اس کا وہ نام ڈال سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے اگر ذکر کر دیں زمنی طور پر تو ایک الگ معاملہ ہے صرف آپ نے یہ کہا کہ میں کل کے نفلی روزے کی نیت کرتا ہوں کافی ہے اردو میں بھی بول دینا کافی ہے بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا عالمات میں آپ دونوں کی بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا اور ہم نے بہت اچھی ماشاءاللہ گفتگو کی ناظرین آپ کا بہت شکریہ میرے کالرز آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ کالز کرتے ہیں پروگرام دیکھتے ہیں اسے پسند کرتے ہیں سرہتے ہیں پوزٹیف فیڈبیک دیتے ہیں جس سے ہمیں بھی انرجیو ملتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ نئے ٹاپکس کے ساتھ نئے موضوعات نئے انمانات کے ساتھ اپنے پروگرامز لے کے آئیں زندگی نے وفا کی تو کل ہمارا پروگرام نہیں ہوگا آپ شب برات کی خصوصی محفل دیکھیں گے لیکن انشاءاللہ زوجل زندگی نے وفا کی تو اگلے ہفتے ہم دین اور خواتین کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی یہ جو مبارک رات آنے والی ہے نام آمال جو پرشتوں جو نئے نام آمال ہمارے کھلنے والے ہیں اور یہ چپٹر کلوز ہونے والا ہے تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو جو ہے وہ ایسا بنا دے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کی جو نئے سالوں کا جو عمال نامہ ہو وہ اچھا ہی ہو پر پر دیکھائے آپ سے ہم سے ہم سب سے راضی ہو جائے اس طرح کہ ہماری زندگی اس سے لے کر موت موت سے لے کر قبر اور قبر سے لے کر حشر تک کی تمام منازل آسان کامیاب اور مختصر ہو جائیں فی امان اللہ